نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ایک بہت ہی خوبصورت ڈیزائن لائی ہوں جسے آپ بچوں کے سویٹر میں ٹیڈیز کارڈیگن میں چاہیں کسی بھی منچائے پروجیکٹ میں بنا سکتے ہیں اسے بنانے کے لئے بارہ کے ملٹیپل فندے چاہیے اور تین فندہ ایکسٹرا تو چلیے ہم ڈیزائن بناتے ہیں پارڈر بنانے کے بعد میں نے دو لائن پلین بنا لیا ہے یعنی آگے سے سب ہی فندے سیدھے اور پیچھے سے سب ہی فندے اُلٹے اور اب یہ تیسرا لائن ہے اس میں ہم ڈیزائن ڈالیں گے یعنی ڈیزائن کا پہلا لائن تو چھے فندے ہم سیدھا بنا لیں گے اس کے بعد تین فندہ بنیں گے یعنی ہم نے نو فندہ بن لیا اب اس کے بعد یہیں سے ہم ٹرن کرنیں گے اور تین فندے کو ہم واپس اُلٹا بنیں گے پھر یہیں سے ٹرن کرنیں گے اور انہی تین فندوں کو واپس سیدھا بنیں گے پھر ٹرن کرنیں گے ان تین فندوں کو اُلٹا بنیں گے ٹرن کرنیں گے ان فندوں کو سیدھا بنیں گے واپس ٹرن کرنیں گے اور پھر انہیں الٹا بنیں گے اور اب واپس انہیں سیدھا بنیں گے یعنی ہم نے اسے سات لائن تک بنا ہے ان فندوں کو ہم نے سات لائن تک بنا ہے اور اب پھر آگے بڑھ جائیں گے اور نو فندہ سیدھا بنیں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اب پھر یہ جو ببل ہم نے بنا ہے وہی ببل ہم پھر یہاں پہ تین فندے پہ بنائیں گے تو تین فندہ ہم سیدھا بنیں گے پھر واپس ملیں گے اور صرف انہیں تین فندوں کو ہم سات لائن تک بنیں گے یہ دوسرا ہوا یہ تیسرا لائن یہ چوتھا لائن پانچوہ لائن چھتھا لائن اور اب یہ ساتوہ لائن سات لائن بلنے کے بعد پھر اب ہم آگے بڑھ جائیں گے اور شیس سبھی فندے ہم سیدھا بنیں گے اور لوٹتے سمیں سبھی فندے اُلٹے اُلٹے کی طرف سے ہم واپس آگے ہیں دیکھئے فرنس یہ دو ببل بن گیا ہے اور اب ہمیں چار لائن پلین بنانا ہے یعنی سامنے سے سبھی فندے سیدھے بنے جائیں گے اور رونگ سائٹ سے سبھی فندے اُلٹے تو چار لائن بن کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فرنس اب یہ ڈیزائن کا نائن تھ رو ہے دو رو کے بعد ہم نے تیسرے رو میں یہ ڈیزائن بنائے تھا چوتھے رو میں واپس آیا تھے اور اس کے بعد چار لائن یہ تو اب یہ نائن تھ رو ہے بارہ فندہ ہم نے سیدھا بن لیا ہے اب اگلے تین فندے میں ڈیزائن پڑے گا تو تین فندہ سیدھا بنیں گے اور پھر یہیں سے ٹرن کر لیں گے تین فندہ ہم اُلٹا بنیں گے پھر ٹرن کریں گے پھر سیدھا بنیں گے یہ تیسرا لائن ہوا یہ چوتھا لائن یہ پانچوہ لائن یہ چھتھا لائن اور یہ ساتوہ لائن سات لائن تک ہم نے صرف تین فندوں کو بھنا ہے اور اب سب بھی فندے ہم بھن لیں گے سیدھا ان دو ڈیزائن کے بیچ میں نو فندے کا گیپ ہے اور رانگ سائٹ سے سب بھی فندے اُلٹا بنا لیں گے پھر چار لائن پلین بھننے کے بعد ہم پہلا لائن دھو رائیں گے یعنی چھے فندے کے بعد پھر ڈیزائن پڑے گا دیکھئے فرانس یہی ڈیزائن میں نے یہاں ملٹی کلر میں بنایا ہے تو ڈیزائن بننے کے بعد نو فندے بھنے جا چکے ہیں اور اگلے تین فندے میں ڈیزائن بنے گا دوسرے رنگ کے ان سے تین فندہ بھنا واپس ہم ٹرن کر لیں گے اور انہی تین فندوں کو اُلٹا بنیں گے پھر ٹرن کریں گے اور پھر انہی تین فندوں کو سیدھا بنیں گے تیسرا لائن ہوا چوتھا لائن پانچوہ لائن اور یہ چھٹھا لائن جب ہم ملٹی کلر میں بنائیں گے تو ہم صرف چھے لائن ہی بنائیں گے اور ساتوہ لائن ہم اپنے مین کلر سے بھنیں گے اور پھر سب ہی فندے سیدھے بنائیں گے اور لٹتے سمیں سب ہی فندے اُلٹے اب چونکہ یہ یہاں پہ ہے اس لئے ہم اسے لپیٹتے ہوئے سامنے کی طرف لائیں گے بیچ بیچ میں اسے لپیٹتے رہیں گے ایسے لپیٹتے ہوئے ہم اسے دوسری چھوڑ کی طرف لائیں گے دیکھیں گے دیکھیں فرنس ڈیزائن بن کے تیار ہے چار لائن بننے کے بعد پھر نیکسٹ کلر لگایا جاگا یہ سنگل کلر میں ہے اور یہ ہی ڈیزائن یہاں پہ یہ ملٹی کلر میں ہے دیکھیں یہ پیچھے سے ایسا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے واپس اس کو لپیٹتے ہوئے میں لیتی آئیں گے تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے تو ڈیزائن بن کے تیار ہے ڈیزائن آپ کے سامنے ہے یہاں سے آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنے سوارٹر میں بنائیے اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے بیل آئیکن پرس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد